بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کی طاقت اللہ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنا بھی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے دعا کیا کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے دعا نصیب بدل سکتی ہے جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے دعا چان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے دعا سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے دہکتی ہوئی آگ کو تھنڈا کر سکتی ہے دعا غم کو مسکراہت میں بدل سکتی ہے دعا مقدر کے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لاکر رکھ سکتی ہے دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل بھر میں ملا سکتی ہے دعا لاحاصل کو حاصل بنا سکتی ہے دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے دعا سب کچھ کر سکتی ہے سنی جا چکی ہیں تمہاری سبھی دعائیں راضی ہو گیا ہے تمہارا رب سور بکرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ میں ارشاد باری تعلیٰ ہے شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہاری مسلحت اس میں نہ ہو تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو دور کر دے اس پہ سبر اختیار کرو اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے مسکرائیے اور اچھا سوچئے کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے نصیب سے آجزی لڑتی ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں میں سر کو جھکا دیتے ہیں جب ہم اس کی رضا کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ رب پھر ہماری سنتا ہے پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے وہ اپنے بے بس بندوں سے بار بار کہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آسمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاوں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تب وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے جو تمہارے کاموں میں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں ملتا ہے وہ اپنے مقررہ اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جایا کرو حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے جب ساری دنیا مشکل وقت دیکھ کر ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب جا نماز پہ آنسو سسکیوں کے ساتھ بہنیں لگتے ہیں لوگوں کے روئیوں سے تنگا کر بندہ اللہ کو پکارتا ہے تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا پھر ساری تکلیفیں عذیتیں مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی محبت پل بھر میں اپنے بندے کو سنبھال لیتی ہیں اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں پھر موجزے ہوتے ہیں پھر تقدیریں بدلتی ہیں دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو ایک دعا ہی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے